ہیلو گائز وڈا فون آئیڈیا کے اندر ہم لوگوں کو کل کے دن اچانک تیجی دیکھنے کو ملی تھی کافی اس کے پہلے سے کافی دو دن سرشن سے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر گراوٹ چلی آ رہی تھی لیکن لاسٹ کے مومنٹ میں ہم لوگوں کو تھوڑی سی تیجی کل کے دن دیکھنے کو ملی تھی اور آج نتیجہ آپ کے سامنے ہیں اب دیکھیں بات کریں اگر وڈا آئیڈیا کے اپ ڈیٹ کی تو یہاں پہ اپ ڈیٹ نکل کے آیا ہے کہ وڈا فون آئیڈیا کی ایک سی ایس آر آرم ہے جو کی نوکیا کے ساتھ پارٹنرشپ کے ساتھ بنی ہے پارٹنرشپ کر رہی ہے بسیکلی اب سی ایس آر آرم ہے کیا اس کو تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھیں سی ایس آر کا فول فرم ہوتا ہے کورپریٹ سوشل رسپونسیبیلیٹی جی ہاں کورپریٹ سوشل رسپونسیبیلیٹی یہ وڈا فون آئیڈیا کی ایک آرم ہے ٹھیک ہے ایک ایسی آرم ہے جو لوگوں کے ایمپاورمنٹ کے لیے ڈیزائن کری گئی ہے لوگوں کی پرابلم کو سالف کرنے کے لیے بنائی گئی ہے لوگوں کے پروموشن کے لیے بنائی گئی ہے لوگوں کے ڈیولپمنٹ کو کیٹلائز کرنے کے لیے بنائی گئی ہے تو وڈا فون آئیڈیا لیمیٹیڈ ڈائریکٹلی نہیں بلکہ اپنی ایک آرم سی ایس آر آرم یعنی کورپریٹ سوشل رسپونسیبیلٹی آرم کے جریے نوکیا جیسی کمپنی کے ساتھ یعنی فینش کے ایک ٹیلی کوم ایکوپمنٹ میکر ہے نوکیا آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے تاکہ یہ سمارٹ ایگریکلچر سلوشن کو ڈپلائے کر سکے مہاراشترا میں اور مدی پردیش میں ڈیلی کے اندر جو پروٹیسٹ چلنا ہے فارمرز کا لے کر کے اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گا لیکن پہلے یہ جو اپ ڈیٹ ہے اس کو آپ کو میں بتانا چاہوں گا تو اپ ڈیٹ یہی ہے کہ جو سمارٹ ایگریکلچر سلوشن یہ دونوں مل کر کے پروائیٹ کریں گے مہاراشترا اور مدی پردیش کے فارمرز کے لیے اس کا مین گول یہ ہے کہ ان لوگوں کے پروڈکٹیوٹی کو بڑھا جائے ان کے پروڈکشن کو انہینس کیا جائے اور یہ جو پائلٹ پروڈکٹ ہوگا وڑا ایڈیا فاؤنڈیشن کا نوکیا کے ساتھ یہ ایمپلیمنٹ کیا جائے گا ہنڈرے لوکیشنز میں مدی پردیش اور مہاراشترا کے لوکیشنز دونوں کو ملا کر کے ہنڈر لوکیشنز میں ایمپلیمنٹ کیا جائے گا تاکہ پچاس ہزار سے بھی زیادہ فارمرز کو اس کا بینیفٹ مل سکے تو اب دیکھیں اگر یہاں سے تو ایک طریقے سے اچھی چیز ہے یہاں پہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے وڑا فاؤنڈیشن اپنے انٹرنیٹ والی سرویس کا استعمال کرے گا تو اس کے لئے بھی بیٹر رہے گا اور کسانوں کے لئے بھی بینیفیشل رہے گا کئی نہیں کئی سے کیونکہ کسانوں کو کیا چاہیے کسانوں کو پروڈکشن چاہیے ہائی پروڈکشن چاہیے اور اگر وہ پروڈکشن ان کے فیزیکل ورک کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اندر کوئی ٹیکنالوجیکل سلوشن ان کو مل جاتا ہے تو وہ پروڈکشن ان کا اور بڑھا جا سکتا ہے تو اسی کو یہاں پہ بولا گیا ہے سمارٹ اگری کلچر سلوشن ڈیپلائمنٹ آف سمارٹ اگری کلچر سلوشن اوکے تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی جو آپ کو پتا ہونی چاہیے اوکے اب بات کرتے ہیں ڈیلی کے اندر جو فارمر پروٹیسٹ چلا ہے کیا اس سے وڑا ایڈیا کا کوئی لنک یا کسی طریقے کا کچھ فیور ہو سکتا ہے کہیں سے کچھ فائدہ نکل سکتا ہے تو دیکھئے یہاں پہ سب کی الگ الگ اپنی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے میری اوپینین سے آپ اگری نہ کریں یا ہو سکتا ہے آپ کریں اوکے تو دیکھئے یہاں پہ میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ وڑا فون ایڈیا کے ساتھ جو کچھ بھی آج کی ڈیٹ میں ہوا ہے اس کے لیے لارجلی ریسپونسیبل ہے تو ہے جیو اور کوئی بھی دوسرا ریسپونسیبل نہیں ہے ایرسل کے گائب ہونے کے لیے کون ریسپونسیبل ہے جیو ریسپونسیبل ہے ریلائنس کومنیکیشن کو ڈوبانے والا کون ہے جیو ریسپونسیبل ہے تو ٹیکنولوجی سیکٹر میں ٹیلیکوم سیکٹر میں جتنی بھی کمپنیز ہیں سب کو کھانے والا جیو ہے جیو is responsible for all the mess which is happening with Voda idea currently right now تو یہاں پہ ایک طریقے سے دیکھیں تو جو فارمر پروٹیسٹ چل رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے فارمر پروٹیسٹ کس کے against جا رہے ہیں یہ گورنمنٹ کے against جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں گورنمنٹ کے against کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر فارمر اگر پروٹیسٹ نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ آنے والے ٹائم میں جو ان کی بچت ہے جو کمانے کا جو جریہ ہے ٹھیک ہے جو ان کا اپنا مارجن بچتا ہے وہ مارجن فلو ہو کر کے گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلا جائے گا ان اڑانی امبانی کے لوگوں کے تھروں تو گورنمنٹ سے فارمر تو نراد ہی ہیں اس کے علاوہ فارمر ان لوگوں کے اوپر بھی نراد ہیں کیونکہ ان لوگوں نے گورنمنٹ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے منپلیٹ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ ان کے اشاروں پر چل رہی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے گورنمنٹ فیور کر رہی ہے اس میں کسانوں کو دیکھنا بھول گئی ہے تو اسی لیے یہاں پہ ہر حال میں فارمر مجھے لگتا ہے کہ یہ وڑا آئیڈیا کے فیور میں ہو سکتے ہیں ایرٹل کے فیور میں ہو سکتے ہیں جیو کے اگنسٹ ہو سکتے ہیں تو یہ ایک میری پرسنل اوپینین ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کچھ حد تک یہ بات صحیح بھی ہو ہو سکتا ہے غلط بھی ہو کسی کسی انگل سے غلط بھی ہو سکتی ہے میں مانتا ہوں accept کرتا ہوں اس چیز کو لیکن ایک یہ بھی ایسا بھی option جروج اس نجریز بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز کہنے کہنے سے ایسا لگتا ہے کہ ایسا possible ہے کیونکہ اڈانی امبانی سے تو public بلکل غصے میں ہیں جو protest کر رہی ہے کیوں غصے میں ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کو اپنے طریقے سے اشاروں میں اپنے فضا کے رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے سرکار جو ہیں ان کا favor لے رہی ہے اور سرکار جو ہے فارمرز کا سننے کے لیے آئی نہیں رہی ہے تو فارمرز کہیں کہیں کیا یہاں سے favor دے سکتے ہیں وڑا ایڈیا کو ہاں چاہیں تو دے سکتے ہیں جو ان کے پاس sim ہے جو technology use کر رہے ہیں communication کے لیے اگر وہ کسی طریقے سے convert کراتے ہیں port کراتے ہیں جیو سے وڑا ایڈیا کے اندر تو کہیں نہ کہیں سے وڑا ایڈیا کا favor جروج ہو سکتا ہے لیکن ایسا اگر ہوتا ہے تب ایسا نہیں ہوتا ہے تو favor نہیں ہو سکتا جب تک کی جیو کو کوئی کوئی setback نہ ملے گورمنٹ سے جو کی ملنا possibly نہیں ہے مشکل ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آگے کی کیا سٹوری ہے so i hope you liked this small analysis through this video وڑا ایڈیا i hope you liked it if you liked it please let me know in comment box and if you are new to finance market don't forget to hit the subs button and make sure to press the bell icon to get notifications properly and if anybody is interested to open Demet account or trading account then there is a link in description box of this video okay so click on that and get your account open in upstock okay okay so یہ میری اپنی opinion ہو سکتا ہے آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں آپ mind نہ کریے گا ایک جیسی میری دماغ میں comments پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک جگہ دیکھا تھا تو میں نے اس کے اوپر بھی سوچا بچارہ تو ہاں مجھے لگا کہ یہاں لوگ dismantل دمات انس مجھے 미국 ست ی سوچ زمانی نلت